آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوکلئر جو چیزیں ہیں آسمان پہ جا رہے ہیں اور راکٹ اور میزائز وغیرہ تو موسکو میں ایک صاحب ایک گھر گئے تو بچہ باہر کھیل رہا تھا تو بچے سے پوچھا بیٹا اببو ہے انہوں نے دو دن بعد آئیں گے کہاں گئے چاند پہ رہے ہیں اچھا بیٹا تاؤں ہیں بیٹا چار دن بعد آئیں گے کہاں گئے وہ میں ریخ پہ گئے ہیں مہارس پہ گئے اچھا بیٹا اممہ ہے وہ ایک ہفتے بعد آئیں گے وہ کہاں گئے میں وہ ڈبل روٹی لینے گئے جو جو معلوم کے حالات ہوتے ہیں پہلے ان کو ان حالات کو صحیح کرنا چاہیے اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا چاہیے میرے اگلے مہمان ہے انویتال دو خے کھیل سے بندے انٹرنیشنل کے بھاشا ہے نام آپ سمجھوے ہوں گے شاہد آفی موسیقی موسیقی کوئی دیکھتی ہوں شوق سے یہ جو نوجوان ہے جی آج کے لئے کو دیکھتے شوق خوش ہو رہی ہیں اچھا شاید ایک دن یاد ہے آپ کو چند برس کی بات ہے میں ایک ورک شاپ میں گیا جاتا ہے تو آپ آئے تھے میں ساتھ تصویر کر جانا چاہ رہے تھے اور سال برس سے میں آپ کے ساتھ تصویر کر جانا کیا پریشان ہوں تو یہ جو حرف ہے یاد ہے آپ کو یہ تو وقت وقت کی بات ہے اچھا نہیں بہت سے لوگ رہے ہیں تصویر میں ساتھ کچھانے کو تو یاد ہے یہ شوق کیسے ہوا کریشت کا بس یہ ہی کیوں کہ امران خان کو ٹی وی پہ دیکھ کے اچھا لگتے تھا مجھے تو اس سے ٹرکٹ کے تعلق مجھے بولنگ کرتے تھے جس طرح اس کی پرسنیلٹی تھی ٹرکٹ میں میری بھی یہ خواہش تھی کہ میں ہی پاکستان ٹیم سے کھیلو اسی کو دیکھ کے سب کچھ تو یہ آپ کو آپ کے خاندانوں کو اور کھیلتا ہے ہاں میرے بڑے بھائی کھیلتے تھے ٹرکٹ تو میں خالے گلی بھی کھیلتے ہوں گے تو ان کا نام نہیں سنا آپ نے ہی نہیں سنا اور انہیں سنا کیا نام ہے؟ تارک افریدی بھائی ہیں آپ کی ہیں؟ جی وہ تو کھیل چکے ہیں ہاں ہوا پاس کلاس کھیلیں جب سری لنکا کے خلاف آپ نے ورلڈ ریکارڈ توڑا ایک دن کا تو کسی کو مطلب کسی سے ناراض تھے ان میں سے کسی پیئر سے آپ ناراضی آلی بات ہاں سے یا کسی اور سے نہیں مسئلہ ہی تم وہ میں چوانج لیے سمی فائنل تھا ہمیں فائنل میں فائنل کیلئے کالیفائر کرنے کیلئے تھے ٹریک سکسٹی سے باب رن کرنے تھے تب جا کے ہم فائنل کالیفائر کرتے تو میں جس کے برد انہوں نے یہی کہا کہ جا کے یہ رن کرنے آپ کو ہر حال میں میں دے انشاءال آپ چانس دیں میں کروں گا کیونکہ اگر میں کرکٹ بورڈ میں ہوتا ہے تو آپ کو تو وائلنس میں مغرفتار کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو کوئی رانٹیش تھا اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے اچھا میں ہی سمجھ رہا تھا کہ اچھا یہ ساتھ افریقہ میں جو آپ نے ابھی دکھائی تو آپ نے چھکے اسی طرف ہمارے جزار کوئی دھوپ لینے کے لئے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسی طرف بھی چھکہ مار سکتے تھے ساتھ افریقہ نہیں تھا یہ لاہوہ کے ڈبل وکیٹ ٹورنمنٹ تھا اچھا نہیں وہ تو ابھی ہم نے یہ لاہور والا دکھا رہا ہے جو ساتھ افریقہ باتتا تھا کہ جہاں ہمارے ٹیو پر اکثر ہوا جاتا تھا گلپ اگر آ جاتا تھا پنی خرابی کے وجہ سے آپ دیکھ نہیں سکت رہے اور وہ پنی خرابی مطلب آپ کو کیسی لگ رہی تھی میں تو کھیل آدم مجھے یہ خرابی لگنی تھی آپ کیسی بات کر رہے ہیں بیٹھے ہوں گے تو وہ کیسا لگتا تھا اسی حد تک صحیح تھا تو شادی کب کر رہے ہیں آپ کیونکہ یہ سوال بہت سے خواتین نے مجھ سے پچھا ہے کہ یہ ضرور پوچھ ہوئے آپ شادی کا تو ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے ابتہ نہیں شادی یہاں کوئی ارادہ سے نہیں کرتا ہو جاتا یہ واحد چیز ہے جس میں ارادہ کی ضرورت نہیں کرتا تقریباً 6-7 سال بعد انشاءاللہ تو مطلب مطلب کسی زیادہ عمروالی سے کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی عمر یہ 6-7 سال کن ہے کہ جب تک کوئی ٹیسٹ نہیں کھلے ٹیسٹ کو نکھلاتے آپ کو اب ان کی اپنی مرض یہ سیدہ نور کی مثال آپ کے سامنے وہ بھی تقریباً 40 ونڈے کھیلے تھے اس کے بعد جا کے ان کو ٹیسٹ میچ مل رہا تھا نہیں وہ تو حالہ دوسرے تھے یہاں بھی یہی حالہ تھے نہیں آپ بتائیے نا آپ جو بولنگ ہوتی ہے ونڈے میں وہ ہی بولرز ٹیسٹ میں بھی ہیں مگر آپ کو سنا آپ پہ اثر ہی نہیں ہوتا کسی بات کا کفتان آپ سے کہے کوچ آپ سے کہے کہ بھائی وہ لوگ جائیں گے نہیں پویلین میں بیٹھے ہوئے جلدی واپس ماتانا آرام سے فیلو بہر آپ فورا نہیں آجاتے ہیں 50 رن بنا کے اور وہ لوگ دو دو تین دن بیٹھ رہے ہیں یہ بات تو نہیں ہے کبھی آپ کی گاڑی جب آپ چلاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیز گاڑی چلاتے ہیں کبھی کراچی کی ٹریفیک پہ کوئی اتراز ہوا کراچی کے پلیس والوں پہ ہوا ہے میرے اگلے مہمان ہیں پاکستان پولیس کے ایک بہت بڑے افسر اور بہت اچھے ہماریاں بہت اماندار ہیں کروایا ہے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا ایک تو مرتبہ ہوا ہے کیونکہ ایک مرتبہ آپ رن آؤٹ ہونے کے بعد زمین پہ بیٹھ مارتے جا رہے ہیں ہاں وہ شاید میری غلطی ہو دریں مت اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں میری غلطی ہوگی کونسے مچ میں دیکھا تھا ایسے اپنا کونسے مٹھو ہونے ایسے مارت میں کچھ ہیں یہ بہت بہت بڑے میں کچھ کریں کیسے اچھا کھیلتے ہیں ایسے ورد کلاس پہ لئے ہیں یسے آپ بھی تو کھلتے ہیں بلکل جو کے لئے نہیں کھلتے ہیں وقت نہیں پلے آپ پھولوں کے پہلے ہیں وقت نہیں بہت بہت مگر اب پہلوں کے بارے میں مطلب بس تو کون پسند ہے آپ کو ہمارے ہیں تو کیا ہے سعید بھائی خاص طور پر وسیم بھائی بیسٹر اچھا جو عورتوں کی کرکٹ ٹیم ہیں ان میں آتی ہے ناہید بہن پفتانہ بہن کے ساتھ بھائی کیوں کہہ رہا اسے نام لے اسے ان میں بھی آئیڈیا نہیں ہوں اس ٹھنگ کے بارے میں بہت اچھے ٹیم ہیں ہمارے اچھا بہت اچھا یہ آئیڈیا نہیں ہوں شرمات ہے کیوں ہیں ہمارے مطلب جہاں لوگ بیٹھے ہوئے سب آپ کے جاننے والے بیٹھے ہوئے بھائی بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ میں شرماتے ہیں ہوای جائز میں آپ دلکل نہیں شرماتے ہیں نہیں ہمارے نہیں اچھا آپ کو بتایا آپ کو کتنے لوگ چاہتے ہیں کچھ آتے ہیں سب پورا کروک کچھ آتے ہیں تو اب سب کی دعا یہ ہے کہ بورڈ والوں کے سمجھ میں آئے کہ جب ایک آدمی جس کا تسکرہ دنیا میں جہاں جہاں وہاں کرکٹ کھرا جا رہا ہے وہاں کے کمنٹری کرنے والے آپ کا نام دیتے ہیں یہ جی بگر تھوڑا سا آپ کا ٹیمپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ذرا سے وہ ٹیز ہے سندہ نہیں کسی صحیح ہو جائے گا وقت کے سال ساتھ صحیح ہو جائے گا ہم پجاس برس سے اپنے ملک کے لیے سن رہے ہیں تو پجاس سال کرکٹر کی زندگی تو نہیں ہوتی ہے تو آپ چالیس پہتالیس سال کریں چھوڑ دیتے ہیں لوگ انشاءاللہ جلدی کبھر کرنا ہاں 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 مگر آپ جائے پیویلین میں جو کپڑے ہیں وہ ہاں کے ٹیمپر پہندے رہتے ہیں وہ جہانگیاں پہنے پہندے رہتے ہیں میں نے گبھی نہیں پہنے اور پہنتے ہیں اچھا آپ نہیں پہنے اچھا یہ سب ستارہ جو لگا ہوتا ہے آپ کے سب ستارہ اچھا 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 کون سا ملک اچھا لگا سب سے مزا ہے اکھلتی آسٹریلیا بہت ہال اچھا ہے آسٹریلیا ویسٹ انڈیز ساکتا فریق ہی بہت اچھا ہے تکہ ہمارا پاکستان بیسٹ ہے سب سے اسے بھارت ہی بجھ گیا انڈیا لیکن کھیل کے مزات ہے آپ ہاں جی بہت اچھا یہ تو آپ انٹیویل کی بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں جب میچ ہوتا ہے تو کسا لگتا ہے اچھا ہے اچھا اس وقت میں آپ سے کہا ہوں کہ سب دنیا کے تین اوپنگ بیٹسن بتائیں بہت اچھا ہے آپ کے علاوہ تو آپ جن کا نام لیں سید بھائی سید انڈور سید انڈور ہو گئے لارا ہو گئے اور مارکوہ یہ اچھا بیٹسن ہے یہ تو کسی نمبر پہ بھی آئے بیٹنگ کرنے کے لئے تو یہ تو دنیا کے سب سے اچھا رہا ہے مارکوہ کا اگر پرابلم ہوا ہے بھی تھوڑے دنوں پہلے مطلب لارا کا بھی ایک بیٹس پیچ تھا وہ ختم ہو گیا مگر ان کو نکالا نہیں جاتا ان کو ٹانس دیا جاتا ہے ہمارے ہاں کسی پلیئر کا اگر بیٹ پیچ ہے وہ ہر پلیئر کے ساتھ ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے تو یہ غلط ہے سید صحیح بھی ہے غلط بھی ہے آپ کا اس ملک میں بہت مستقبل روشن صحیح ہے نا زمانے کے ساتھ سے صحیح چل رہا ہوں حلیم صاحب دنیا کی جو پلیس ہیں مطلب ہمارکوہ میں جو پلیس ہیں یو اے کی پلیس کے بڑی تعریف ہوتی ہے تو مطلب آپ کچھ کہیں گے کہ کچھ فرق ہے ہمارے ہاں کی پلیس میں اور دنیا بھر بھی پلیس میں نہیں فرق ہے بلکل ہمارے ہاں کچھ خیال میں رہتا ہے کیونکہ ہماری جو ہسٹری ہے قدر خیال یہ لوگوں کا کوئن وکٹوریا ابھی تک زندہ ہے جو وہ قانون چھوڑ گئی تھی وہ ہی بس اس سے بہتر قانون نہیں بنا تو بلکل میرا اتنے سالوں کی سروس کے بعد بلکل پکا خیال یہ ہے کہ جو بھی قانون بنائے جاتے ہیں وہ سچویشن جو ہے جو حالات ہیں موجودہ وقت کے اس کی نظر میں بنانے چاہیے اور ہم ابھی تک اٹھارہ سو اکسٹ کا پولیس ایک چلا رہے ہیں اس وقت بغیر ترمیم کے ہم اٹھارہ سو چھتر کا کرمنل پروسیڈر کورٹ چلا رہے ہیں اور انیس سو اٹھائیس کا ایویڈنس ایک چلا رہے ہیں اس قانون کے ساتھ میرا بلکل کنسیڈڈ اپینین ہے کہ آپ دنیا کی کوئی پولیس لے ہیں وہ نہیں چلا سکتی اس قانون ایک پرتب آپ نے شو میں کہا تھا کہ پاکستانی پولیس جو ہے خلیمی کا بیٹس کا بری تنخوا بہت کام ہے پر ایک تنخواب بہت کام ہے حراب فکر اگر آپ پولیس کو بھی وہی فسیلٹی پروید کریں گے بھائی آپ دیکھیں ہماری کراچی کے پولیس ایک پولیس والا ہے ٹرافک پہ بھی ہے اس کے تین تین گھر چلا رہا ہے تو کنخواہ دیکھیں ایک گھر کی بھی نہیں ہے اس کی ایسا پرابلم ہے مجھے یہ تھوڑا سا اتراز ہے اصل میں کہ جو ہماری پچاس سال کی ہسٹری ہے جو ایک سیریس ٹاپک ہے اس کو بری بات نہیں ہے مگر ہر وینیو پہ ہر موقع پہ اس کو ایک مزار کی شکل میں ڈھال دیا جاتا ہے تو اس کے جو ایشو ہوتے ہیں کہ جو بیسک ایشو ہے اب آپ کے نالج میں نہیں ہوگا ہمارے جو جو جوان شہید ہوتے ہیں جو زخمی ہوتے ہیں جو انجڈ ہوتے ہیں ان کا کوئی پرسان حالی نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں ان تین تین مگر کہنے کے لئے تو ملدار بات ہے مگر حقیقت نہیں ہے یہ میں تو اس مرادتے ہیں اچھا آپ بات سنیے جب آپ بردکھا ہوا جائیں گے تو کیسے بیٹھے گئے آپ شو میں اتنے خاموشی سے ہیوں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ تو جب آپ لڑکی دیکھنے جائیں گھر والے تو پھر آپ کیسے بیٹھے گئے یہ گھر والے جائیں گے لڑکی دیکھنے اگر آپ کہیں گے کہ وہاں جائیں گے میں بھی نہیں کہیں گے مرضی یہ جان جائیں واقعی بلکت یہ اخبار والے کتنی غلط ریپورٹنگ کرتے ہیں کیوں؟ آپ کیا کہیں گے؟ اسے کچھ کہہ دی ہے آپ نہیں کہہ دی ہے آپ 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 موسیقی 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 تو پھر آپ کیوں نہیں آرہے ہیں کیوں نہیں کیوں کیوں بورٹ سے جگڑا کلا رہا ہے میرا کوئی وجہ ہونا چاہیے نا حرون رشید دی تاریف کرتے ہیں آپ کی ماجید دی تاریف کرتے ہیں آمیر صاحب اس کے بعد ہی ٹیم میں رہیں گے نہیں اس کے بعد ہی ٹیم میں رہیں گے ہم کو ٹیس کلوائیں گے ہم تو احتجاج ریگل چوک پر کھڑے جائیں گے ریگل چوک پر یہ لوگ منا کرتے ہیں کھڑھانے کے لیے ورنہ میں تو روزانے ریگل چوک پر کھڑے ٹرافک والے نہیں منا کرتے ہیں کیونکہ بات ہو رہی ہے اس پر کرکٹ کی تو اس پروگرام میں دو بہت بڑے فرقار ایک کو فرائیڈ اپ پر فرمس مل چکا ہے ایک کو ملے گا ہم ان دونوں کو بلاتے کازی باجد اور بہروز سبزبائی بات بتاؤ سیاسی تکری بھائی تو پھر تم خود ہی بتاؤ چلو چھوڑو کیوں چھوڑو ووڈ دیا ہے بھائی چھوڑو کمال تمہیں کرکٹ کھیلنا آتی ہم تھوڑو کتنی بھائی اتنی جتنی اجاز کو راشد لطیف کو سہید انور کو اور شاید افریدی کو آتی اتنی تو مجھے بھی آتی کیا ہو گیا یہ بہت اچھا کھیلتے ہیں ہاں ہاں بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن صرف کینیا یو اے ای اور بنگلہ دیش کے خلاف بس کیوں فضول باتیں کر رہے ہو بھائی یہ پاکستان کی پہچان ہے ان کی کمیزوں پر سب ستارہ لگا ہوا ہے سب ستارہ سب ستارہ اچھا طبی یہ رن بنانے میں اتنا وقفہ لیتے ہیں میرے بھائی سب ستارے کا مطلب ہے اولاد میں وقفہ رن میں وقفہ نہیں اچھا انزمام کے بارے میں کیا کہو گے ارے وہ تو کمھال آدمی ہے اگر بگٹ کے اس اینڈ پہ وہ کھیل رہے ہیں ہاں تو دوسرا ہینڈ ان کے لیے نو گو ایریہ ہو جاتا ہے بہت تیز ہے بھائی بہت تیز ہے بھائی بہت تیز بہت تیز بولر میں بولنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں ارے وہ میچ کے بعد بہت فاسٹ ہو جاتے ہیں جی چاہتا ہے جو گلے میں وہ زنجیرے پہنتے ہیں نا ان کے پیروں میں باندھو بہت تا بہت تا بس اللہ کا شکر ہے یار لاہور میں ڈبل وکٹ چیمپینشپ جیتی ہے بلکل جیتی ہے پتہ ہے کیسے جیتی؟ کیڑوں کی وجہ سے جیتی کیڑوں کی وجہ سے کیڑوں کی وجہ سے؟ جی شکور رانہ نے اپنے ناک کا کیڑا اڑانے کے لیے دو دفعہ امگلی اٹھائی پاکستانی کھلاڑی گلے مل لیے جیت گئے یہ ہوا ہے اچھا یہ آپ مجھ سے کرکٹ کے بارے میں اتنے سوالات کیوں کر رہے ہیں یہ کہ ایک گلوتہ بیٹا ہے اس نے ایک خاتون کرکٹرس ہے لب نکاح کر لیا اچھا مبارک ہو لب نکاح یہ تو بہت اچھی بات ہے مگر میرے لیے اچھی بات نہیں ہے نا کیوں؟ شادی کے تیسرے دن ہی بہو بیگم نے مجھے گلی میں کھڑا کر دیا اور میری بیگم کو گاؤنڈی رائن پر بیچاری سارا دن سہن میں کونے میں کھڑیوں گی کومنٹری کرتی رہتی کیا کومنٹری کرتی بہو بیگم ہیلمٹ پہنے ہوئے ہاتھ میں بیٹھ لے کے کچن میں داخل ہو رہیں گے اور انہوں نے ہمارے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے اپیل کرتا ہوں اپیل؟ مرسی اپیل